ترکیاتی منصوبے کہاں تک پہنچے کیا پیش رفت ہوئی نگران وزیراعالہ نے لاہور پہنچتے ہی بیٹھک لگائے پی این ڈی بورڈ کا دورہ جون فوٹیج کے ذریعے چونتیس ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا افسران کو منصوبے پر وقت مکمل کرنے کے احکامات موسیٰ نکپی جے کیر سینٹر کے بچوں سے ملاقات کی نگران حکمت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحریک گارڈن ٹاؤن میں پولیس خدمت مرکز کا افتدام موسیٰ نکپی کہتے ہیں کہ لاہور میں چودہ پولیس خدمت مرکز قائم کر دیئے تھانوں کی اپگریڈیشن پر ایک ارب نوے کروڈ روپے خرچ ہوں گے نگران وزیراعالہ رنگ روڈ سادرن روپ کی ترکیاتی کاموں کا جائزہ لینے بھی پہنچے سہت کے منصوبوں میں اسلاحات لانے کا فیصلہ میو جینا جنرل اور سروسز حسبتال میں سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا نئی تیوی آلات کریدنا ہے خراب مرشنری کو بھی ٹھیک کرانا ہے میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ نے نوے کروڈ روپے مانگ لیے میک میں پرائمری ہیلتھ کی سنگین غفلت پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ملازمین چار ماسے تنخواہوں سے محروم جولائی سے ملازمین کو تنخواہیں آدھا ہی نہیں کی گئی سینکڑو ڈاکٹرز کمپیوٹر آپریٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف متاثرین میں شامل سرکاری سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا نون سیلری بجٹ کی مد میں ایک بات پھر سے فنڈ سے محروم لاہور کے گیارہ سو بارہ سکولوں کو دوسری سیماہی کی قسط کی مد میں سترہ کروڑ روپے جاری ہونا تھے تین ہفتے گزرنے کے باوجود فنڈ زیر تیوا کا شکار گرفتاریوں کے خلاف رد عمل اساتیزہ کا امتحانی ڈیوٹیوں کے بائیکار کا اعلان بیس اکتوبر سے شروع ہونے والے امتحان کے لیے اڑھائی ہزار اساتیزہ درکار سکول ایڈگیشن آتھاریٹی کا پلین بی پر عمل درامت ہیڈ ماسٹرز کو اساتیزہ سینٹر تک لانے کا ٹاسک زلی انتظامیہ کے عملے کو بطورے نگران لگانے پر بھی گور لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی بھیل میں اترامیم واپس لو اساتیزہ کا لائر مال پر احتجاج ڈی سی آفیس جانے کی کوشش سیکیورٹی پر معامور پولیس اہلکار ڈھال بن گئے احتجاج پر اترے ایک سو پچاس اساتیزہ گری افتار پولیس نے گاڑیوں میں بھر کر تھانے منتقل کر دیا شہرام کو چیفک کے لیے کلیئر کیا جرنل اسفتال لاہور کی اوپی ڈی پانچ میں روز بھی بند ڈاکٹرز نے آپریشن ڈوک دیئے دور دراز سے درب کی دوا کے لیے آنے والے دربدر کسور کے اسفتال میں جھگنے کے بعد ڈاکٹرز نے احتجاج کی کال دی تھی سولر بجلی کی پیداوار کرنے والے سارفین کے لیے بڑا ریلیف لیسکو کا بائی ڈائریکشنل تری فیز میٹرز کے ڈیمان نوٹیس اور تنصیب قوانین میں ترامیم کا فیصلہ گریلو سارفین کے کنیکشن دینے کے مکمل اختیارات سبڈیوینز کو دینے کا فیصلہ تری فیز میٹر لگانے کے اختیار ایسٹیو کے سپورٹ کر دیا جائے گا سالانہ چھ لاکھ سے کامام دنوالوں پر ٹیکس نہیں لگتا بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بلوں سے ٹیکس ختم کریں وفاقی محتوصہ کو سینکڑوں درقواستے محصول ہو گئے اقبال ٹون نیلم بلوک روڈ ارسے دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار روڈ کو ترکیاتی کاموں کے لیے توڑا گیا مگر دوبارہ تعمیر نہ کیا جا سکا چیفک کی روانی متاثر تاجوں کا کاروبار بھی ٹھپ دہائشیوں اور رہگیروں کو مشکلات کا سامنا جالی بھرتی کا کیس پرویز الہی کی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی استعدہ آرڈر موطل کریں وکیل سعید جران کا اتراز ہے دوسروں کو بھی سن لینے دیں آپ کو تحفظات ہیں تو سپریم کورٹ چلے جائیں جسٹس سلطان تنویر احمد کا جواب خدیجہ شاہ کے دو مقدمات میں زمانتی مچل کے جمع نہیں ہو سکے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج محمد عرشد جاوید جیل ٹرائل پر فازل جج کی منظوری کے بعد ہی زمانتی مچل کے جمع ہو سکتے ہیں خدیجہ شاہ کا خاوند اور بیٹا مچل کے جمع کرانے کے لیے عدالت آئے ہیں سرکاری پلوٹوں پر قبضے کا کیس منشاہ بم کی دخواست زمانت خارج انصداد دہشتگردی کورٹ سے چودہ روزہ جوڈیشل ریمان منظور سرکاری رائفل چینے اور پولیس حراسط سے بھاگنے کا کیس سابق انسپیکٹر عابد باکسر کا سات روزہ جسمانی ریمان منظور چھبیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لیسکو حکام کی ناہلی یا غفلت دوہزار تیرہ میں فوج شخص کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج کرا دیا مانگا منڈی ڈھوئے نے رانا خالد کے خلاف مقدمہ درج کرایا جبکہ متوفی کی بیوہ سمینہ حراسان کرنے پر سیشن کورٹ پہنچ گی مانگا منڈی پولیس کو نوٹس نگران وزیراعلا پنجاب سے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کی ملاقات باہمی دلچسپی اور نیوی کے پیش آورانہ امور پر تبادلہ خیال محسن اکی سے سکھیاتیوں کا وقت بھی ملا مذہبی مقامات کی دیکھ بال پر شکریہ ادا کیا نگران وزیراعلا کو روایتی چادر کا تحفہ دیا سبائی وزیر ابراہیم حسن نوراد کا امریکہ اور ترکیہ کے کاؤنسلر جنرل کو استقبالیا چین ایران سمیر دیگر ممالک کے سفیروں کی بھی شرکت نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقفی بی آرے کمیشنر محمد علی رندھاوہ سے ترکیہ کے کاؤنسلر جنرل کی ملاقات لاہور میں انتظامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا مختلف شعبوں میں رابطوں کے بارے میں اتبادلہ خیال کیا نواز شریف کی آمد لاہور میں استقبال کی تیاریوں کو پانچ چوانگ گیر لگا دیا مینار پاکستان پر نواز شریف کے لیے کئی فی چونچا اور چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا پارٹی راہنماؤں کی بھاگ دور دن لات گریچر اقبال پارٹیج چکر کارنے لگے صدر نونیک لاہور سیفل ملوک نے انتظامات کا جائزہ لیا سکیرچی جنرل لاہور خواجہ امدان نظیر بھی متحرک ایک لاکھ سے زائد افراد کی آمد متوقع نواز شریف کی آمد پر لاہور شہر پر پھول برسانے کا فیصلہ نیجی فیزائی کمپنی کے خدمات حاصل پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دس ہزار اہل کار ڈیوٹی نبھائیں گے جوہر چون میں نون لیگ کے کارکنان کا اکٹ شاہستہ پرویس کی شرکت نواز شریف کی آمد اور تیاریوں پر بات سابق ایمنے کی ٹاؤن شپ میں متوالوں سے ملاقات تھیں موٹو سائیکل زیلی نکالی گئی گرین ٹاؤن میں شاہستہ پرویس ملک کی زیرے صدارت کارنے میٹنگ ادھر مسلم لیگ نون کا میاں منشی پارک ماسوم گند میں جلسا خواجہ امدان نظیر وحید علم میاں مرغوب احمد کا خطاب چیرمن انجمن تاجران نئی میر کا بانو بازار آنارکلی کا دورہ پیپلز پارٹی راہنما اور سابق وزیرعالہ میاں منظور وٹو سے پارٹی راہنماوں کی ملاقات عزیز الرحمان چند افنان صادق کی آئندہ انتخابات پر مشابرت سدرا کاف لیگ چوہدری شویات حسین کی زیرے صدارتی جلاس بجاہت حسین سالک حسین نئی نزا کی شرکتام انتخابات کی تیاریوں پر بات کی گئی بی سی لاہور کا بادامی باغ سبزی منڈی کا دورہ پھولوں اور سبزیوں کا میار چیک کیا پیاز کی بولی کی نگرانی پرائس کنٹرول مجیس ٹیپس کی ادھم موجودگی پر سیکریٹی مارکیٹ کمیٹی کو وارننگ پنجاب پولیس اور لاہور جیونیورسٹیا مینجمنٹ سائنسیز میں ایم او یو سائن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر نے دستکت کیے سکندر احمد شاہ کرم شکور ساجد حسین کھوکر بھی موجود تھے سی بی ٹی گھوڑا چوک فلائی اوور کا ترکیاتی کام تیز سیو امران امین کا منصوبے کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا بولے منصوبے کی بانڈری وال مکمل ہونے کے قریب سلپ روڈ اور نکاسیاب کے نظام کی تعمیر کا آغاز ہو چکا مارکیٹ کمیٹی منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا افتداء صبائی وزیر زرات نے فیتہ کارڈا نادے چٹھا تاریٹ محمود کلسوم ہائی اور عثمان نصیر بھی شریک تھے ٹکٹ ورلڈ کپ جوا لگانے والے شکنجے میں پولیس کے گلی گلی چھاپے تین سو اکتالیس جواریوں کو دھر لیا گیارہ لاکھ کے قریب رقم برامت چرانویں افراد کے خلاف پرچا بھی کار دیا معروف قانوندان سید محمد زفر انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق حیثم زفر کافی عرصے سے علیل تھے مرہوم معروف قانوندان سینیٹر علی زفر کے والد ہیں حیثم زفر کی نماز جنازہ آج شام چار بجے کنال بیو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں آدھا کی جائے گی وزیر اعلیٰ محسن اکبی کا اظہار افسوس لاہور چیمبر میں کمپنیوں کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں فائلنگ پر سیمینار صدرکہ شیف انور چیرمن لیگل ایڈکیشن کمیٹی حسیب اللہ خان شریک چیف ایسی سی پی لاہور نے کہا کہ کمپنیاں بروقت سیکیورٹی ایکسچینج آپ پاکستان کی کمپلائز کو یقینی بنائیں پنجاب یونیورسٹی میں سکولرشپس تقسیم تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کی شرکت ایف سی آئی ٹی کے طلبہ کو سکولرشپ کی فراہمی کے لیے دوہزار بائس میں مہدہ کیا اولڈ کیمپس میں پیف لاؤنج کا بھی افتتا کر دیا گیا ہے سی پی ایک کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب چینی کانسل جنر کی لاہور گیریزن یونیورسٹی آمز رنگا رنگ تقریب کا حصہ بنے پینٹنگز کی نمائشتے کی پاکچین دوستی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا